موسیقی اگر داری اس کی خلیفہ بن گئی تھی تو ضرور دلال میں کچھ کالا ہوگا دفتر کے اوقات ختم ہونے تک میں یہی سوچتا رہا پھر اپنے کمرے سے باہر آ گیا معمول کے مطابق آج بھی میں نے تیرین چار سو روپے کمالی یہ تھے یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میری ڈیوٹی پبلک ڈیلنگ سے متعلق ہو گئی تھی گو کہ اس محکمے میں حرامکاری کے اتنے زیادہ چانسس نہیں تھے لیکن بدنیتی شرط ہے مواقع خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا اس روز جب میں گھر واپس پہنچا تو گلی کی نکل پر ہی مجھے اپنے گھر سے ڈھولگ اور تاشی کی تھاپ پر قوال نما کورس دانے والوں کی آوازوں نے چھوکا دیا گھر کے دروازے پر محلے کی تین چار عورتیں مرد کھڑے تھے اور وہ سب جوتیاں اتار کر اندر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے میرا تجسس مزید بڑھا آگے جا کر دیکھا تو اندر عجیب سما تھا پہلوان نے اپنی دکانداری سمیٹ لی تھی اور وہ سارے کمرے میں اگر بطیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کمرے کے درمیان لگے موٹر سے شہتیر پر تازہ پھولوں کے ہار بندے تھے پھولوار کے ایک کونے میں موجود نواری پلنگ پر نیا کھیس بھی چھا ہوا تھا جس پر ایک درمیانی عمر کے پیرسا ہی پراجمان تھے یہ گڑی سائی تھا اس کے بالوں کی لٹے کندوں پر پڑھ رہی تھی آنکھیں شاید کسی نشے کے اثر سے سرخ ہو رہی تھی اور داڑی کے بال الجھے ہوئے تھے لیکن ان میں باقائدگی دکھائی دے رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی اداکار کو میک اپ کر کے بٹھوا دیا گیا ہو گڑی سائی نے سبز رنگ کا ریشمی لمبا سا کرتا پہن رکھا تھا دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مختلف انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی آنکھوں میں سرما رنگیں بہار دکھا رہا تھا جبکہ گلے میں خوبصورت منکوں کی مالا اور دونوں کندوں پر بڑے سلیکے سے گہرے سرخ رنگ کا ریشمی رو مال رکھا تھا سر پر اس نے کلنڈر پر بنی بزرگوں کی تصویر جیسی ٹوپی بین رکھی تھی اس کی طرف دیکھ کر پہلی نظر میں مجھے لگا تھا کہ عموماً اُرس وغیرہ کے جو اشتہارہ چھاپ کر دیواروں پر چپسہ کیے جاتے ہیں اس پر ایسے ہی بزرگوں کی تصویر بنی ہوتی ہے پاکھنڈی میرے دل سے پہلی آواز اٹھی السلام علیکم سائی جی السلام علیکم سائی جی دائیں بائیں سے یہی آوازیں بلند ہو رہی تھی ہر آنے والے دروازے پر ہی جوتی اتار دیتا اور نیاز مندی کے انزاز میں جھک کر گڑی سائی تک پہنچتا تھا قریب آنے پر گڑی سائی جس کی آنکھیں کسی نشے کے اثر سے خوابیدہ سی ہو رہی تھی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا اور آنے والا اس کو بیوکوپو کی طرح چومنے لگتا میں تو شاید دروازے میں سے اس پاکھنڈی پر لانت بھیج کر اوپر چلا جاتا لیکن بھورا ہوا اس ساملے رنگ والی اکیرے بدن اور سیاہ آنکھوں والی میراسن کا جس نے میرے قدموں کو اپنی جگہ یوں جمع دیا جیسے کبھی کبھی تماشا دکھانے والے مداری کوئی منتر پر کر اپنے مقابل کو باندھیا کرتے ہیں اپنی آواز یا گلے کا صور برقرار رکھنے کے لیے شاید اس نے پان کھایا ہوگا جس کی لالی ابھی تک اس کے ہونٹوں اور دانتوں پر موجود تھی اپنے سامنے ہارمونیم رکھے وہ اندوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر کوالی کی دھن بجا رہی تھی جبکہ اس کے دونوں پہلوں میں موجود دوہرے بدن کی میراسنے دن میں سے ایک کے سامنے ڈھولک رکھی تھی اور دوسری نے ہاتھ میں تاشے پکڑ رکھے تھے بڑی تندہی سے اپنے کام میں مسلوک تھی تینوں گلے کو اچھی خاصی مشکت میں ڈال کر گا رہی تھی جبکہ ان کی چوتھی ساتھی جو شاید اس گروپ کی انچارج تھی اپنے سامنے ملیشیا کپڑے کا بنا ایک تھیلہ رکھے ندیدے بچوں کی طرح اس پیر صاحب کے ساتھ دھرے ایک ایک دو دو روپے کے نور ٹالتی جاتی تھی جب کبھی جب اسے احساس ہوتا کہ اس کی پارٹی والوں کی آوادھ مدھم پڑنے لگی ہے تو ان کا حوصلہ بڑھانے یا پھر جوش درانے کے لیے ایک آدھ بے سوری تان لگا دیتی یہ تان باقی تینوں پر تازہ آنے کا کام کرتی اور وہ زیادہ جوش و خلوش سے گانے لگتی کمرے میں اس ساملے رنگ کی میرا سن کے علاوہ بھی محلے کی دس بارہ نوجوان لڑکیاں موجود تھی خدا جانے میری نظریں بار بار اس کے سراپے پر کیوں گڑ جاتی تھی گرمیوں کا موسم تھا کمرے کی چھت میں اٹکے سال خوردہ لکڑی کے بالے سے لٹکا پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا عام حالات میں اس کے بیرنگوں کی آواز گلی کے باہر سنائی دیا کرتی تھی آئے تو اس کے اطوار ہی اور دکھائی دے رہے تھے لیکن پنکھی کی چیچی کرتی احتجاجی آواز میں میراسنوں کی خوالی یا تو دب جاتی تھی یا پھر جدھم کا حصہ بن گئی تھی سفید رنگ کی موطی کی کمیس کے نیچے اس نے کوئی رنگدار بنیان پہن رکھی تھی اور جب وہ پرانے سے ہارمونیم کو جس کے آدھے سر مسلسل بجانے سے گھسے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور شاید ہوا بھی بھرنے والی تھی زور زور سے بجاتی تو اس کے بائے ہاتھ کے حرکت سے اس کا سارا جسم بھی ہننے لگتا یہ منظر میرے بدن پر لرزہ تاری کر دیتا میں نے اگلے ہی روز دبائی میوزک سینٹر والے باو امین کے گھر اور اسی ملک سے آنے والی تازہ بیلیو فلم دیکھی تھی اور اس کی ہرین یقینا یہی ساملے رنگ کی میراسن ہوگی پھر الوقت مجھے دونوں میں کچھ فرق سجائی نہیں دے رہا تھا میں آئے بھی تک دروازے میں کھڑا تھا خدا جانے کس نادیدہ قوت میں میرے ہاتھوں کو اپنی جگہ سے جنبش دی اور میں ساملے رنگ والی میراسن کی گریبان سے نظریں ہٹائے بغیر میں نے اپنے دونوں جوتے اتا دیئے دوسروں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی گڑی سائی کے منحوس ہاتھوں کو جالی بوسا دیا اور دینوں پہلوان کے نزدیک آلتی پال بھی مار کر دری پر بیٹھ گیا چیختی چنگھارتی میراسنوں کو لوگ عموماً ایک ایک دو دو روپے والے نور گڑی سائی کے ہاتھ لگوا کر دیتے تھے میں نے ایک لمحے کو اف کیے بغیر اپنی جیب سے دسفے کا نور نکالا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر گڑی سائی کی طرف جھکتے ہوئے بڑھا گڑی سائی نے ایک لمحے کے لئے اپنی پوری آنکھیں کھول کر میرے ہاتھ میں چھپے نور کا جائزہ لیا اور میرے دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا رخ بدلا اور دس روپے کا نور ادھے رومر کی موٹی سی میراسن کے سامنے پھیلے ملیشیا رنگ کے میلے سے کپڑے پر رکھنے کے بجائے سامنے رنگ کی میراسن کے سامنے درے ہارمونیم پر رکھ دیا دس کا نور دیکھ کر ایک لمحے کے لئے اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک پہلے سے دو چند ہو گئی اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں اور ایک مسکراہت اس کے ہونٹوں پر جم گئی حالنی میرا پیا گھر آیا کی تقرار کرتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ ہارمونیم سے الگ کیا اور برک افتاری سے نورٹ اٹھا کر اپنے گریبان میں اڑس لیا نورٹ کو اپنے گریبان تک منتقل کرنے کے لئے وہ قدر آگے کی سیمت جھکی اور میرے ذہن میں باؤ امین کے گھر اگلے روز دیکھی ہوئی ساری فلم چل گئی اچانک ہی مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن کے سارے رنگٹے کھڑے ہو گئے ہوں جیسے میرا دورانے خون اچانک بہت تیز ہو گیا ہو اور جیسے میری شریانوں میں تبہ شریم نے لگی ہو اس کی جہاں دیدہ نظروں نے شاید میرے اندر اٹھتے دوپان کا نظارہ کر لیا تھا اپنی گردن کو ہلکا سا خم دے کر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنے کام میں جت گئی میں تو شاید پتھر کا بودھ بن گیا تھا لیکن اچانک ہی دروازے سے والی صاحب کی کرخت آواز نے مجھے چھوکا دیا ہنیف انہوں نے اتنی زور سے کہا کہ بے اختیار وہاں موجود تمام لوگوں کی نظرے اس طرح اٹھ گئے میں کھی سیانہ سا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا شاید ساملی رنگت والی میرا سن کو میرے والے صاحب کی یہ مداخلتیں بیجا پسند نہیں آئی تھی میں نے اپنے جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کی سیاہ رنگ والی اگہری آنکھوں میں ہلکا سا احتجاج دیکھ لیا تھا دروازے تک ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر میں اپنے جوتے پہن کر بادنہ خاصتہ اوپر جانے والی سیڈیوں کی طرف گھوم گیا کیا کر رہے تھے یہاں والی صاحب نے میری پشت پر اپنی زہریلے آواز کا کھوڑا برسایا جھک مار رہا تھا میں نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا کبھی تو ڈھنگ سے بول دیا کرو چار پیسے کیا کمانے لگے ہو تمہارا تو دماغی خراف ہو گیا ہے والی صاحب نے احتجاج کیا اببا جی دو گھڑی قوالی سننے کو رک گیا تھا اور کیا کر رہا تھا میں نے اپنا جواب مکمل کیا لا حول ولا قوة اب ایک گدے کہیں کہ دینوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا انہوں نے مجھے سمجھانے کی انداز میں کہا میں ساولے رنگ اور گہری سے آنکھ والی میراسن کا سراپا آنکھوں میں سجائے چار پائی پر ڈھیر ہو گیا خدا جانے ان لوگوں نے کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں والی صاحب پھر بڑھ بڑھ آئے اببا جی ہمیں دوسروں کے معاملات میں مداخلت کا کیا حق حاصل ہے میں نے والی صاحب کی انداز میں پہلوان کی وقالت کر دی اچھا اب تم مجھے اخلاقیات پڑھاؤ گے والی صاحب نے حسب معمول اگلے لیکچر کی تمہیر باندھی اور پھر بولتے چلے گئے والی صاحب کے خطاب اور میراسنوں کی کوالی کا خاتمہ ایک ساتھ ہوا تھا کیونکہ اب نیچے سے صرف لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی میرا دل دھک سے رہ گیا کہیں بلو فلم کی ہروین چلی تو نہیں گئی میں نے سوچا اور دوسرے ہی لمحے بظاہر یا تاثر دینے کی انداز میں کے میں حسب سابق والی صاحب قبلہ کے لیکچر سے بور ہو کر مطور احتجاج باہر جا رہا ہوں سیلیوں سے نیچے اتر گیا جہنم میں جا اللو کے پٹھے ابھی تجھے میری باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی والی صاحب کی آواز میں اپنے تاقوب میں سنائی دی میں ایک مرتبہ پھر آخری سیلی پر اس طرح کھڑا تھا کہ دائیں ہاتھ کھلے دروازے سے صرف میراس نے ہی مجھے دیکھ سکتی تھی اور میں ان کو دیکھ سکتا تھا میراس نے اپنے دکان بڑھا رہی تھی اُدھیڑ عمر اور دوہرے بدن والی میراسن جس نے نوٹے کٹھے کیے تھے اب ملیشہ رنگ کے اس غلاف میں ہارمونیم بارد رہی تھی بلیو فیلم کی حرویان اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس کا دوپٹہ ابھی تک زمین پر دھرا اب وہ اسے جھک کر اٹھا رہی تھی این ان لمحوں میں پھر ہماری نظروں کا ٹکراؤ ہوا مسکراہت اس کے سارے چہرے پر پھیل گئی دوپٹہ اٹھا کر اس نے لاپرواہی سے اپنے شانوں پر پھیلایا وہ میری طرف کنیکھوں سے دیکھتی تن کر کھڑی ہو گئی اس کا مکمل سراپا میرے سامنے تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی سانچے میں ڈھلی ہو پاؤں کے ایڑیوں سے سر کے بالوں تک اس کا سارا بدن کسی سنگتراش کا شہکار یا پھر کسی آرٹسٹ کا کمال کے فن دکھائی دے رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے فائن آرٹس کے کسی ذہن تاری بلم نے مقابلے میں رکھنے کے لئے کوئی پینٹنگ بنائی ہو مجھے اپنے پچھوارے میں موجود حویلی دھیانسنگ کی دیواروں میں گڑی وہ تصویریں یاد آگئی جو شاید کسی مہاراجہ نے بطور خاص اپنے محل کی دیواروں پر کندہ کروائی تھی جیسے نرد، بھاؤ، ان تصویری نر تکیوں میں دکھائی دیتے تھے اسی طرح سابلے رنگ کی وہ میراسن بھی میری ایٹر کا شہکار بنی کھڑی تھی کسی سہر زدہ معمول کی طرح میں آخری سیہی سے اتر کر دروازے کے این سامنے آکھڑا ہوا دوہرے بدن والی موٹی میراسن گڑی سائی کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے شاید اسی سے اصنے رخصت لے رہی تھی چل پوتر نوری اس نے اپنے بدن سے لٹکے گوشت کے سلیکے سے گھوما کر سامنے رنگت والی بلو فلم کی ہروین سے کہا جس کا نام نوری تھا لیکن جو نوری سے زیادہ ناری دکھائی دے رہی تھی اس کی گہری سے آنکھوں پتجاملی رنگت لے میرے تن بدن میں جو آتش بھڑکائی تھی اس نے بالآخر مجھے راک کر کے ہی چھوڑا سوری نے سمرات البرفی کی کنیزے خاص کی طرح گڑی سائی کو سارے شہانہ آدھا بجالاتے ہوئے کمر کو خم دے کر سلام کیا وہ دروازے کی طرف قدم بڑھایا جس کے سامنے میں بالکل پتھر کا بط بنا کھڑا تھا نوری کے پہلوں میں بیٹھنے والے لچکیلے بدن کی دوسری میراسن نے اپنے ہاتھوں میں اپنی اور اس کی جوتھی پکڑ رکھی تھی شاید وہ ابھی تک ان جوتھی پر ہی پراجمان رہی تھی سلیم شاہی نقلی تلے والا خسا اس نے نوری کے سامنے پھینکا جس نے میری طرف مکمل مسکرہ اور ٹچھالتے ہوئے انہیں اپنے بازوں میں اڑس لیا اور ایک طرف خم کھاتے ہوئے میرے نزدیک کھڑی ہو گئی وہ میرے اتنا قریب تھی کہ اس کے بدن کی سنو لاہٹ سے مجھے اپنا وجود دہکتا وہ محسوس ہو رہا تھا اس کے جیم سے لپٹتی کوئی مرسی خوشبو میرے مشام جان کو موتر کرنے لگی تھی تینوں موٹی میراسنے اس کے تاکو میں باہر آ رہی تھی میں ایک طرف ہٹ گیا چاروں آگے بڑھ گئی اور اب ان تین سیڈیوں سے اتر رہی تھی جو گلی اور مکام میں رابطہ رکھے ہوئے تھی گلی میں اترنے کے بعد نوری نے میری طرف گردن کو خم دے کر دیکھا اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ پر اسم آزم پھونک دیا ہو میں بے اختیار اس کے تاکو میں چلنے لگا شاید میرا ٹارگٹ نوری میراسن کا آستانہ تھا میں ایک مرتبہ اس کا گھر دیکھنا چاہتا تھا ہم چونکہ اندرون شہر کے رہنے والے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ بھی ہمارے نزدیک کی کسی محلے میں رہتی ہوگی گلی میں پاؤں رکھتے ہی میں عالمِ ہوش و ہواس میں واپس لوٹایا تھا میں جانتا تھا کہ یہاں کی دیواروں کے کان ہی نہیں آنکھیں بھی ہوتی ہیں جو دور دور تک جھانک لیتی ہے نوری نے چلتے چلتے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور مسکرا کر گردن سیدھی کر لی میرے دل میں کیوپٹ مہاراج نے بھال اتار دیا تھا لیکن نوری کی حرکات میں مجھے خاصا خوش فہم بنا دیا اس نے گلی کے خاتمے پر اپنے ہمرا چلنے والے دوہرے بدن کی میراسن کے ہاتھ میں پکڑی خالی چادر کو اپنے اردکت آنے حسار کی طرح تان لیا تھا اور اب ماحول سے بظاہر لا تعلق ان کے ساتھ ہستی باتیں کرتی جا رہی تھی یہ گلی بازار میں کھلتی تھی میرا دل اچانکی کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا یوں لگا جیسے میں بہت سی نظروں میں آ گیا ہوں دراصل یہ میرا احساس جنم تھا یا پھر احساس ندامد جس نے مجھے خوف صدا کیا لیکن میں بھی اتنی جلدی ہمت ہارنے والا نہیں تھا باو امین کے گھر دیکھی ہوئی بیڈیو فلم ملے دل و رماغ میں مسلسل چل رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے نوری کا گریبان کھلا پڑا تھا اور اس کے چہرے پر موجود سنو راہت ایک نشہ بن کر میرے رگو پے میں اترنے لگی تھی میں پریشان ہو رہا تھا کہ بازار میں قدم رکھتے ہی درجن و شناسہ نظروں کے حسار میں جھکڑا جاؤں گا اور ان میں سے کوئی نہ کوئی میری اس حرکت کو نوٹ کر لے گا کہ اچانک قدرب کو جیسے میری حالت پر رحم آ گیا سامنے سے آنے والے ایک بزرگ کو دیکھ کر وہ سب اپنی جگہ رک گئی میرے دل نے گواہی دی کہ ضرور اس بزرگ کا ان سے کوئی گہرہ تعلق ہے میں حمد کر کے ان کی قریب ہو گیا کہ ان کی گھتگو سن لی اباجی شام تک آ جانا مجھے نوری کی آواز سنائی گی تب میں یہ اندازہ نہ کر سکا کہ اس نے یہ فقرہ یقیناً مجھے سنانے کے لیے ذرا اونچی آواز میں کہا تھا تاکہ میرے اگلے کام میں آسانی پیدا کر سکے اس بزرگ کا چہرہ مجھے شناسہ دکھائی دیا درمیانے وجود اور پکے رنگ والے اس ساتھ پینٹس سالہ بزرگ کے چہرے پر موچیں بڑی صریفے سے سجی ہوئی تھی مجھے یاد آ گیا اسے میں نے متعدد مرتبہ بشیر نائی کی دکان کے سامنے بابو بینڈ والوں کے دفتر میں آتے جاتے دیکھا تھا میرے سینے سے ایک لمبی ساس برامد ہوئی اور میرے تنے ہوئے آساب بھیلے پڑ گئے فیل وقت میں نے اپنی سٹریٹیجی بدل لی تھی اب مجھے نوریدی والد صاحب پر نظر رکھنی تھی میں لا تعلقی کے انداز میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اپنی موجودگی کا جواز پیدا کرنے کے لیے میں نے وہاں کھڑے ریلی والے سے فال سے خرید لی اور کھانے لگا یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر بشیرے کی دکان تھی فال سے کھاتا ہوئے میں سیدھا وہی چلا گیا بشیرے کے شاگید گھاکو کی حجامت بنا رہے تھے کنس پر معبول دکان کے باہر والے تھڑے پر دھرے موڑے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا سنا مولوی باؤ ہو گئی ملاقات گڑی سائن سے اس نے اپنی عادت کے مطابق مجھے کریدنا چاہا میں ذہنی طور پر تیار تھا ہاں یار بشیرے مجھے تو کوئی پونچی ہوئی حسنی لگتی ہے میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا اے باؤ ہنیف یار تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا اس کے لئے میرا جواب بلکل خلاف توقع تھا کیونکہ اس جواب پر یاد اس کے پاس تب سے ایک ہی گنجائش باقی نہیں بچی تھی دیکھ یار بشیرے تُو سارا دن غلط لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے ہم بھی کوئی صوفی نہیں ہے میں خوامخوا کسی اللہ والے پر شک کرنا ٹھیک بات نہیں میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ دیا بھئی آخر مولوی شریف صاحب کے صاحب زادے ہو کبھی نہ کبھی تو تمہارے اندر نیکی کے جلسن پیدا ہونے ہی تھے بشیرے نے جلے کٹے لہجے میں کہا جو تیری مرضی سمجھ لے میں نے بزرگ پر نظر جمائے ہوئے کہا جو بھی نے چھوڑ کر اس طرف آ رہا تھا پھر میری توقعوں کے این مطابق وہ بابو بینڈ کے دفتر کی سینے کر کر اوپر چلا گیا جہاں کوئی کناٹ ماسٹر شاید اپنے شاگردوں کو ایک نئے پنجابی گانے کی رہرسل کروا رہا تھا میں بابو بینڈ والوں کی دکان کے سامنے لگی پٹھوروں کی دکان پر رکھا وہاں کھڑے ہو کر پٹھورے کھانے لگا دو پٹھورے کھانے میں جان بوجھ کر میں نے پندرہ بیس منٹ لگا دیلئے اور جیسے ہی دکاندار کے مسلسل احتجاج پر خالی پریٹ اس کو واپس دھمائی این ان لمحات میں مجھے بابو بینڈ والوں کے دفتر کی سیڑھیا اترتا وہی بزرگ چہرہ دکھائی دے گیا میں نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اپنے اگلے منصوبے پر حمل پینا شروع کر دیا وہ لمبے لے پر ڈگ بھرتا اس طرح اس کے آگے چلنے لگا تھا کہ پیچھے آتے ہوئے وہ میری نظروں میں بھی رہے اور بظاہر یہی دکھائی دے کے میں نہیں بلکہ وہ میرا تاقوب کر رہا ہے عساق متولی کا خاتم بلاخر اہاتہ بیلی رام پر ہوا اہاتہ بیلی رام ہمارے شہر کا مشہور مخلع تھا یہاں قریباً تمام آٹرس ہی رہا کرتے تھے بازارِ حوسن سے مہلی کا اس آہاتے سے متعلق نزدیک دور بڑی پر اسرار لیکن دلفریب داستانے مشہور تھی جب سے حکومت نے بازارِ حوسن سے جسم فروش کا دھندہ بزور ختم کروایا تھا اور گانے بجانے والوں کی کمبختی آئی تھی اس کے بعد سے یہ آہاتہ خاصہ پروگریسیو ہو گیا تھا یہاں کے بیشتر مقین توافعوں کے پیچھے سفرو ہی کہا کرتے تھے کوئی ہارمونیم بجاتا تھا کوئی تبلہ سارنگی اور ڈھولک وغیرہ یہ لوگ صدیوں سے اسی دھندے سے وابستا تھے اور ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی یہی تھا اپنا فن وہ نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کر سے آئے تھے ان میں سے جو خسمت ہوئے وہ ریڈیو ٹی وی آرٹسٹ بن جاتے یہ لوگ اپنی برادنی میں ذرا اونچی کلاس میں شمار ہوتے تھے اس برادری میں دوسری اہم تیز کلاسس نوجوان سرزندوں کی تھی جو میوزک ڈریکٹروں کے گروپس میں شامل تھے یا پھر وہ جنہیں اب اپنے میوزک گروپس بنا رکھے تھے ان میوزک گروپے میں بازار کی دو تین عورتوں کو ضرور رکھا جاتا جن کا گانہ تو شاید اتھری توجہ سے نہ سنا جاتا ہو لیکن گانے پر وہ جو رخص پیش کرتی تھی اس پر خاصی داد مل جائے کرتی تھی جب سے بازار حسن زیر عطاب آیا تھا تب سے استاد لوگوں پر بھی بڑی سختی آ گئی تھی وہ سال ہا سال سے یہی دھندہ کرتے آئے تھے اور متواضر روزگار حاصل کرنا ان کے لیے کارے دار ہی نہیں باعث ننگ بھی تھا کیونکہ ان کے خامدونوں کی روایت میں رہی تھی جب بازار شباب پر تھا تو ان کی روٹی کا پانی دھندہ بھی ملتا رہتا تھا اب پولیس اور انتظامے کی دہشت گردی نے کوٹھے اجان دیئے تھے بازار سنسان پڑا تھا ہفتے میں وہ مشکل دو دن دھندے کی اجازت ملتی تھی وہ بھی اتنی زیادہ پابندیوں کے ساتھ کے عام تباشبین اس طرح پھٹکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پولیس والوں کا جب جی چاہتا اپنا مہانہ بڑھانے کیلئے پریشر بڑھا دیتے رات کے پہلے پہری اچانک پولیس والے بازار پر حلہ بولتے اور کوٹھوں پر موجود شروفہ کو ڈنڈے مارتے ہوئے تھانے لے جاتے اگلے روز بازار کے خلیفہ لوگ ایک ایک کوٹھے کا دورہ کر کے روتی مو سورتی اور گردشی حالات کی ماری ہوئی توافوں کو حالات کی نذاکت کا احساس دلا کر ان سے لقائے کا مہانہ بڑھانے کیلئے انہیں سماجت کر کے معمول سے زیادہ نظرانہ توافوں کی بددعاؤں کے ساتھ مصول کر کے مقامی ایس ایچوں کی خدمت میں پیش کرتے اور چند ہفتے کی مزید محرم مل جاتی یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری تھا اور اب تو یہ معمول کی بات بن کر رہ گئی تھی جس مکان کے دروازے سے وہ بزرگ داخل ہوئے اس کے ایک کونے میں ڈکڑی کی ایک نیم پلٹ لگی تھی جس پر نجانے کب کس نے لکھا تھا استاد رنگ خان ریڈیو ٹی وی آٹسٹ انتاد زمانہ کے ہاتھوں یہ لکھائی ابھی تک محفوظ تھی یہ الگ بات ہے کہ موسم تغیر و تبدل نے اس کی دھچیاں اڑانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تھی تو یہ استاد رنگی خان کا گھر تھا اور نوری اس مشہورے زمانہ کلاسیکل گلوکار کی صاحب زادی تھی میں بھی حیران تھا کہ عام میراسیوں کی طرح اس کے گانے کا انداز بھیک مانگنے والا نہیں تھا اور وہ اپنی گائیکی میں بھی منفرد دکھائی دے رہی تھی استاد صاحب کے نام کے تختیبہ نام پڑتے ہی میرے ذہن میں فوراً یہ بات سما گئی کہ میں تو اچھا بھلا گلوکار بن سکتا ہوں مجھے تو بھی یاد آ گیا کہ گلی محلے کی شادیوں میں لوگ مجھے سے محمد رفیقی گانے کی فرمائش کر کے سنا کرتے تھے اور میں پیتلیا لوہی کی تھال میں اس پر رکھ کر اسے ہاتھوں سے بجاتے ہوئے انہیں گلاب پھاڑ پھاڑ کر یہ گانے سنایا کرتا تھا لوگ بھئی حنیف باؤ فوراً استاد صاحب پیشہ گفتی اختیار کر لو دیوی درشن بھی ہوتے رہیں گے اور بنجاروں کا پھیرہ بھی لگتا رہے گا میرے گمرا ذہن نے فوراً ہی نوری تک پہنچنے کا نیا راستہ تلاش کر لیا